بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے ساتھ زردہ چاولوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک کی پوائنٹ ہے جو آپ کے چاول دو سے تین دن تک اگر اچھی طرح کور کر کے فریج میں رکھیں گے تو تب بھی یہ نرم رہیں گے جیسے آپ نے تازے بنائی ہیں تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ریسپی کو پین ہم نے رکھ لیا ہے گیس کے اوپر پین میں ہم نے اچھا خاصا پانی ڈالی ہے پانی کا آپ نے ریسو جو رکھنا ہے اگر آپ کے پاس آدھا کلو چاول ہیں تو آپ نے کم کم دو کلو پانی ڈالنا پانی آپ نے جیسے نارمل چاولوں کو عبائل کرتے ہیں ایسے آپ نے یہ زردہ چاولوں کو بھی ہم نے عبائل ہی کرنا ہے اور اس میں پانی جتنا زیادہ ہوگا چاول آپ کے اتنے ہی اچھے بنیں گے تو پانی میں اب ہم نے آدھا ڈی سپون ریڈ فوڈ کلرائیڈ کر لیا اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی لمب وغیرہ یا گھٹلی وغیرہ نہیں رہنے چاہیے تو آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور بڑے دھیان سے مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہ جائے کلر کی تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تو اب ہم اپنے دوسرے پین کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے یلو فوڈ کلرائیڈ کرنا ہے تو دوسرے پین کو بھی ہم نے پہلے کی طرح اچھے طرح اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے کر لیا یلو فوڈ کلرائیڈ اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم نے انتظر کرنا ہے کہ ہمارے پانی کو اچھی طرح ابال آ جائے جیسے ہمارا پانی اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں کر دیں گے چاول آئیڈ ہم نے یلو کلر والے پین میں چاول تھوڑے کامی لینے کیونکہ ہم نے لال اور پیلے تو مطلب لال اور پیلے لال زیادہ ہوں گے تب ہی تو اچھے لگیں کہ پیلے ہم نے کامی رکھنے اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں میں سے ریڈ والے بھی بنا سکتے ہیں یلو والے بھی جو بھی تو اب ہم اس میں کر دیں گے چاول آئیڈ کرنے کے بعد ہاں اپنے اس کو ہلکا سا اوپر نیچے ہلا لینا ہے تاکہ چاول ہمارے اچھی طرح پانی میں مکس ہو جائیں تو چلتے ہیں اب دوسرے طرف جو اس میں ہم نے ریڈ فوڈ کلر آئیڈ کیا ہے تو اب یہ بھی پانی ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا تو اس میں بھی ہم کر دیتے ہیں چاول آئیڈ تو سیم پہلے کی طرح چاولوں کو کر لیں گے مکس اور ان کو آر سے دس منٹ ہم نے ہائی فلیم پر اوپر سے کور کیے بغیر پکا لینا تاکہ ہمارے چاول جلدی جلدی اُبل جائیں اور اچھی طرح گھل جائیں اچھی طرح پکے ہو چاول آپ نے بریانی کی طرح نہیں رکھ لینے چاول جیسے بریانی میں ایک کنی پر رکھ لیتے ہیں بریانی میں بعد میں ڈم لگانا ہوتا ہے تو ہم اس میں اس کو بھی بعد میں ڈم کریں گے اور بریانی سے کچھ زیادہ اس کو ڈم لگانا پڑے گا تو اب اس میں چاول ڈالے کے اوپر نیچے کر لیں اور فلیم کر دیتے ہیں لو ٹو میڈیم اور ساتھ ہی اب ہم نے کر لینا ہے جو اس پہ اس کے اوپر ہم نے نیٹ ڈالنے ہیں مطلب جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ وغیرہ ہم ان کو ہلکا سا کریں گے فرائی اب ہم نے گیس کے اوپر ایک پین رکھ لیا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈالیا ہے تیل کوکنگ آئل جو بھی آپ کے پاس ہو ویسے جردہ چاولوں میں تو ڈیسی گی اچھا لگتا ہے لیکن سوری نہیں ہے تو مجبوری ہے یہ ہی ڈالنا تو اب اس میں بدام آئٹ کر لیا ہے ساتھ میں ہم نے کاجو اس میں ڈال لیا ہے تھوڑے سے اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈال لیں گے پسٹا اور تھوڑی سی ہم نے ڈال لیا ہے یہ آپ کے سامنے یہ آڑا کلو چاولوں کے لئے اتنے کافی ہیں اگر آپ کو زیادہ بسانے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے اس کو کچھ ہی سیکنڈ تیل ہمارا گرم ہے بلکل گرم نہیں ہلکا گرم ہے تو ہم اس کو تقریباً ایک منٹ ذرا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کو پھر نکال لیں گے ایک پین میں ہمارے پاس زیادہ ہم آئل کریں گے کم ہم نے بس پانچ چار سے پانچ چمچ ہی اس میں آئل رہنے دینے ہیں باقی ہم نے الگ نکال لیا ہے اور ایک کپ بڑھ کے ہم نے اس میں چینی ڈال لیا ہے اگر آپ چینی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ڈیڑھ کپ دو کپ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ دو کپ ہمارے چاول ہیں تو ہمیں چینی زیادہ بلکل بھی پسند نہیں اس لئے ہم اس میں ایک کپ ہی چینی ڈال رہے ہیں ایک کپ سے بھی یہ آدھا کلو چاول جو ہیں اچھے خاصے مٹھے ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم نے کر لینا جی ذرا سا گرم اس کو میلٹ نہیں کرنا بس جیسے ہلکا سا یہ چینی میلٹ ہونا شروع ہو جائے تو فوراں ہم اس کے اوپر اپنے چاول آئٹ کر دیں گے چاول آئٹ کرنے کے بعد ہم نے چینی کے ساتھ چاولوں کو مکس نہیں کرنا ایسے ہی ہم نے اس کو ہلکا سا پانی کا اوپر سڑکاؤ کرنا ہے اور ان کو کور کر دینا ہے تو اب ہم نے اپنے ریڈ والے چاول اس میں آئٹ کر لی ہیں اور ساتھ ہی ایک سیڈ میں تھوٹی سی جگہ بچ گئی ہے تو اس میں ہم اپنے یلو کلر کے چاول ہم نے ابا لی ہیں وہ آئٹ کریں گے تو آپ نے یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے ہم نے ان کو مکس نہیں کرنا چاولوں کو اس شیرے میں یا جو بھی چینیا بھی شیرت ویسے بنانے جو بھی چینیا ہلکی سی میلٹ ہو گئی ہے گی میں تو اس کو ہم نے مکس نہیں کرنا ایسی رہنے دینا ہے اب ڈرائی فروٹ آئٹ کریں گے ڈرائی فروٹ آپ جتنے چاہے اس میں آئٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ملے آپ آئٹ کریں اس میں جتنی چیزیں آئٹ کریں گے اتنی ہی کم ہے کھویا بھی آئٹ کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس کے اوپر کھویا آئٹ کرتے ہیں تو یہ اب ہم دو عدد ہم نے سبز علاچیاں لے لی ہیں ان کو ہم نے اس طرح ان میں تھوڑا سا دبا کے رکھ لیا اور اب ہم ساتھ ہی کر دیں گے جو ڈرائی فروٹ ہم نے ہلکے سے فرائی کیے تھے ان کو آئٹ کریں گے تو آپ نے ایک بات یاد رکھیں گے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم چاولوں کو بلکل بھی الڈپول نہیں کیا چینی کے ساتھ بس یہی اس کا کی پوائنٹ ہے اور ساتھ میں اب ہم نے پانی کا ہلکا سا اس کے اوپر سڑکاؤ گار لینا ہے بلکل ہاتھ سے ہلکا سا تھوڑا سا پانی ان کے اوپر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے ان کو نرم رکھنے کا جو چاول دو سے تین دن تک اکڑیں گے نہیں بلکل ایسے ہوں گے جیسے آپ نے ابھی بنائے ہیں تو پانی کا سڑکاؤ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا کر لیں گے مطلب چار سے پانچ کترے یہ آدھا کلو چاول ہیں اگر زیادہ ہوں تو آپ نے زیادہ آئٹ کرنا ہے ہم اس میں چار سے پانچ کترے اس میں آئٹ کریں گے گلاب جل کے گلاب جل اس میں آئٹ کریں گے تو گلاب جل کی ایک اپنی بورٹ پیاری خصبو ہوتی ہے تو ساری چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو کرنا ہے کور اس کو ہم نے رکھ لینا ہے اب دھم کے اوپر تو اب اس کو ہم لیمونیوم فائل سے اوپر سے اچھی جارہ ائر ٹائٹ کر دیں گے تو اس کو ہم دم دیں گے پندرہ سے بیس منٹ اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم مزید اس کو دھا سے پندرہ منٹ ایسے ہی رہنے دیں گے تو اب جی آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ماشاءاللہ تبارہ گلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول کتنے پیارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم نے اس کو چمچ کی مجھ سے سینٹر سے دیکھ لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس میں پانی نظر آ رہا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو فلیم ہائی کر کے تو تین سے چار منٹ ہم اس کو مزید پکا لیتے ہیں تو تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اب ہمارے چاول اچھی طرح ہو گئے ہیں اب ہم نے کرنا گیا اس کو اچھی طرح کر لیں گے مکس آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کرنا ہے اس لیے کہ چاول ہم نے اچھی طرح پکا لی ہیں تو جب چاول زیادہ پکے ہوں تو اس کو زیادہ گھمائیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو ہم نے ان کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہے اور ان کو مکس بھی کرنا ہے آپ کا جب بھی دل کریں آپ ہمارے میٹھٹ سے یہ جردہ چاول جب بھی دل کریں آپ بنا لیں یہ انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ بنیں گے تو اب ہم نے چاولوں کو مکس کر لیا ہے ان کو کریں گے ڈے شوٹ تو ڈے شوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے چاول کتنے کھلے کھلے سے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں ذرا بھی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے طلب بلکل پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم لیں گے ایک بڑی سی پلیٹ جس میں ہم آپ کو اچھی طرح دکھا سکیں کہ ہمارے چاول کیسے کھلے کھلے ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے ایک ایک دانہ ہے الگ الگ ہمارے چاول ہیں اب ان کے کلر کے بارے میں آپ نے ہمیں بتانا ہے تو آپ نے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور جب بھی آپ کا دل کریں آپ بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ والی ہماری ریسپی ٹرائی کر سکتے ہیں تو فائنلی ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو گیا ہے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ نکبان شكرا موسیقی موسیقا